اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبی لوگ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے گا جو میں ویڈیو لے کر آپ کے لئے آئی ہوں وہ ہے کہ میں برشز اپنے میک اپ کے کیسے کلین کرتی ہوں میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ ہمیں کیسے کلین کرنے چاہیے ہمارے برشز بہت زیادہ بندے ہو جاتے ہیں میں مل یعنی جو کلر وغیرہ ہوتا ہے مل وغیرہ ہوتا ہے جو کف میں ہمارے فیس کا سارا جائے نا جد ہو جاتا ہے تو ہمیں واش کرنے چاہیے برشز ویکلی کرنے چاہیے ی ہمیں فیفٹین ڈیس پر کرنے چاہیے برٹ کرنے چاہیے کہ ہمیں جب تک واش نہیں ہوگا تو ہمارا برش دوبارہ کلین ہوگا اور اچھے سے پیگمٹیشن پھر دوبارہ دے گا وہ تو یہ دیکھیں میں نے باؤل میں پانی لیا ہے اور ہمارے پر جو برش ہے گا پہلے پانی میں ڈال کے اس کا سارا کلر جو ہے جو اس میں سارا لگاوا ہے وہ نکال دیں گے پھر ہم جو دوسرا باؤل لیا ہے اس میں ہم برش کو رکھ دیں گے ٹھیک ہے نا اب یہ ہمارا اچھے سے ک ڈال کے پہلے ساتھے پانی میں ڈال کے اس کے بعد ہم اس میں ہلکا سا جائے نا جو مطلبے کی شمپو آتا ہے جس شمپو سے میں نے کلین کرتی ہوں میں پھر اینڈ میں جب شمپو سے کلین کر کے اس کے بعد ہم ساتھے پانی سے واش کر دیتے ہیں اور یہ اچھے سے کلین ہو جاتے ہیں ان کے اندر جتنا بھی کلر ہمارا جو گیا وہ ہوتا ہے لگا دیکھیں کتنے ڈسٹ اور کلر اور اس کے اندر تو سارا نکل جاتا ہے جیسے ہمارے آئی کا برش ہوتا ہے گا ہم جو ہے ہائیلیٹس لگاتے ہیں اس کا برش ہوتا ہے گا پھر ہم جائے شمپو لگاتے ہیں اس کا برش ہوتا ہے برشن لگاتے اس کا ہوتا ہے جو ہماری سارے برشز ہوتے ہیں تو آرام سے کلین ہو جاتے ہیں اسطریقے سے نا اور ویکلی آپ کو کرنے چاہیے ہے گا ویکلی نہیں کر رہے تو 15 ڈیس پر آپ کو کرنے چاہیے جو برش کی دوبارہ سے جب فرشنر ساتھی ہے تو دوبارہ پرش نو ہو جاتے ہیں اور دوبارہ اچھے سے پگمٹیشن اور کلر کو کرتے ہیں گے اس طرح جب برش میں ہمارے کلر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو صحیح سے ہمارا جو ہم کلر لگا رہے ہوتے ہیں وہ کلر ہمارا نہیں آرہا ہوتا آئی پر تو اسی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارا برش کلین نہیں ہوتا تو آئی پر ہمارا نہیں آرہا ہوتا ہے تو اس لیے میں نے ٹاپک پر ویڈیو بنائی یہ دیکھیں اب ہمیں اس بول میں رکھ کے پھر اس کے بعد میں اس میں پانی ڈال کے اینڈ تو ایسا شامپو ڈالوں جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دیکھیں سارے برش اچھی تھا کتنے زیادہ دیکھیں وہ کلر والے ہو رہے ہیں سارے برشنا میرے چاہتے ہیں جب ہم میک اپ کرتے ہیں کام کرتے ہیں اس کے بعد ہم تھک جاتے ہیں اور تولا بود گھر کو بھی ٹائم دیں کیونکہ گھر میں ہی ہمارا جو ہے نا سالون ہے گا تو اس کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے اور جو ہے نا گھر میں بھی ٹائم دینا پڑتے بچے ہیں اور جو ہے نا جب ہم مرکر نہیں ہوتی خود کام کر رہے ہوتے ہیں تو کافی ٹائم جو ہے نا بندے کا لگ جاتا ہے کہ اس کے لئے ٹائم چاہیے ہوتا ہے ہر کام کے لئے ٹائم نکالنا پڑتا ہے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی مدد سے میں سارے برش اسی طرح ساف کر لوں گے اس کے بعد ہم نے جو ہے اس پر یہ شامپو جو ہے یہ ایٹ کرنا ہے گا دیکھیں یہ شامپو ہے نا یہ ہے اس کو پانی میں ایٹ کریں گے پانی میں ایٹ کر کے اچھے سے یہ دیکھیں اس طرح ایٹ کرنا ہے میں تھوڑا سا اس میں اچھے جی میرا چینل لازمی سسکرائب کر دیا کریں اور میری ویڈیوز بھی آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ نیکس ویڈیو آپ تک آ سکے اور لائک لازمی کر دیا کریں ویوز ہوتے ہیں لائک نہیں ہوتے ہیں تو لائک بھی آپ کر دیا کریں میڈی ویڈیو یہ دیکھیں آپ کو اب جب ہم نے بریوز تھے ہمارے جو تھوڑے سے بڑے جو تھوڑا سا اس میں رہ جاتا ہے تو وہ اس کی مدد سے نکل جاتا ہے گا جو ہے نا ہمارے شامپو ہے بہت اچھا کلینر شامپو ہے یہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ برش اور پف کے لیے بہت ہی اچھا ہمارے شامپو ہے اب میں جو برش لے رہی ہوں یہ میرا ہائی لیٹر لگانے کا برش ہے گا جیسے فین ہوتا ہے اس طرح ٹائپ کا یہ برش ہوتا ہے گا تو اس سے میں ہائی لیٹر لگاتی ہوں جو ہے نا یہ وہ برش ہے گا دیکھیں کتنا اس میں سے کلر نکل چکا ہے ہمارے شامپو ہے اور کتنے اچھے کلین ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم جب اس سے نکال لیں گے تو ہم سادے پانی سے اسے سارے اچھے سے واش کریں گے اس کے بعد اسے ڈرائے ہونے کے لیے رکھ دیں گے ہم تو کم سے کم ون ڈے لگ جاتا ہے ڈرائے ہونے میں کیونکہ سایڈ سی بات ہے ہمارے شامپو ہے کہ فوراں تو ڈرائے نہیں ہوتے ہیں تو ون ڈے لگ جاتا ہے کہ اس کو رکھ دیتے ہیں ہم سارے الگ الگ کر کے کسی آپ باؤل لے لیں یا کوئی ایسی چیز لیں جس میں الگ الگ پڑھے رہے ہیں تو وہ جو ہے آرام سے ڈرائے ہو جاتے ہیں سارے اچھے اس کا کلر نکلتا ہے جیسے لگتا ہے نیو ہم نے پرچیزنگ کر لیے دوبارہ سے تو یہ آپ لازمی کلینر لیے گا شامپو سا اٹھ کر کے آپ بھی اپنے برش واش کر کے دیکھیں گا بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے گا میں وہ ویڈیو آپ سے شیئر کرتے ہوں جو آپ لوگ ایسی گھر میں کر سکیں یم ایسی ویڈیو نہیں بناتی جو اب میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور آپ وہ ورک نہیں کر سکتے تو اسہ ویڈیو کھو فائدہ نہیں ہے dramatically اگر بنا پو amusement کیا آپ کو کام نہیں کر سکتے تو میں ویڈیو بنا کے آپ کو بتا رہی ہوں تو میرا ہیں میں بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جب وہ کام آپ نہیں کر Rے ہیں تو ٹھیک ہے ویڈیو بناتی آپ بھی ذکر رہنے کے لیے گھر میں کرا کریں گیم آپ لازمی ٹرائے کر رہا کریں چھے دوسری طرف ہمارا جو ہے نا اس سے میں نیچے کے کورنر بھی بنا لیتا ہوں اوپر کبھی ہم آئی کا کورنر بنا لیتا ہوں کافی کام آتا ہے دوسری سائٹ یہ دیکھیں جو نوک والا بریش آتا ہے ہمارے دوسری سائٹ کافی اس کا کام آتا ہے چلے جی میرا چینل لازمی سسکراب کر دیئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو اپنا بہت سارا رکھئے خیال اللہ حافظ